بنایا درمیانی امت یعنی نہ اس کے اندر یہودیوں والی سختی اور تشدد نہ عیسائیوں والی جو ہے وہ نرمی اور ڈیل بلکہ اتدال والی امت بنایا لیتکونو شہداء یا ناس تاکہ تم ہو جاؤ گواء لوگوں پر ویقون الرسول علیکم شہیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہو جائیں تم پر یاد رکھو یہ گوائی ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانے جیسے جت الودا کے موقع پر فرمایا الا حل بلغتو کہ اپنے بعد والوں کو یہ دین پہچانا یہ فریضہ ادا کرنا داپت و تبلیغ کا دین کا نبی علیہ السلام کے بعد صحبہ اکرام نے تابعین کو تابعین نے آگے تبا تابعین کو پہنچایا ایک دوسری گوائی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صاحب کا انبیاء بھی برحق اور انہوں نے جو دین ان پہ ملا انہوں نے پہنچایا یہ بھی برحق جیسے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب انبیاء علیہ السلام سے پوچھے گا تو کیا بھی تم نے دین پہچا دیا تو وہ کہیں گے یا اللہ بلکل ہم نے تیرے دین پہچا دیا ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا تو وہ انکار کر دیں گے کہیں گے یا اللہ میں تو کیوں پچھائے نہیں تو جب نبیوں سے کہا جائے گا تمہارا گواہ تو وہ کہیں گے ہمارے گواہ ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو قرآن مجید کی بنیاب پر پھر ہم جو ہے امت مسلمہ جو ہے نبیوں کے حق ہونے کی گواہی دے گی اس لیے ہم نے ایک بات کا ادھن کی تھی کہ ہمارے ہاں بریلوی ادھر آج جو ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ناظر ہے اور سادہ لو عوام کو دوقہ دیتے ہیں قرآن مجید کے اس آدھے ٹکڑے سے وَيَقُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور نبی اللہ علیہ السلام تم پر کیا ہوں گے گواہ تو کہہ دیکھیں نبی اللہ علیہ السلام گواہ ہوں گے گواہی تب ہی ممکن ہے جب وہاں موجود ہیں تو جب موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے ہوگی اسی طرح پھر جو ہے حالانکہ اس سے پیچھے امت کے لیے بھی یہی لفظ ہے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ عَلَن نَاس کہ امتِ محمدیہ نے بھی پہلی امتوں پر گواہی دینی ہے لیکن پہلی امتوں کو دیکھا نہیں ہے قومِ نُو کو قومِ آتھ کو قومِ سمود کو لیکن قرآن و سنت کی بنیاد پہ جو قرآن کے ذریعے ہمیں اس کیا کہانیت معلوم ہوئی اس کی بنیاد پر ہم گواہی دیں گے اسی طرح یہ اس قسم کے دیگر لحظہ اِنَّا عَرْسَلْنَا قَ شَاهِدَاؤْا وَمُبَشِّرَا وَنَدِیرَا یہ شاہد کے لفظ سے بھی اسطلاعات کرتے ہیں کہ شاہد کا منتا ہے گواہ کہ گواہی وہی دیتا ہے جو موجود ہو اس گواہی پر ہم نے باتیں کچھ آپ کو ذکر بیان کی تھی حالانکہ یاد رکھئے یہ شاہد کا لفظ جو ہے یہ موقع پہ موجود پہ بولا جاتا ہے اور دعوی ہو دیکھا ہو مختیقینی خبر ہو جسے بہت جو ہے جو آدمی کو محتضرائے سے آئے تو اس پر بھی آدمی گواہی دے سکتا ہے اس کو ایک مساعت سے دے لے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ حاضر ناظر نہیں یہ لفظ شاہد کا ہے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے سیدہ ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے تھے یاد راجع مطہرہ کے مناقع میں جا کر روایت آئے گی ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی نا وہ مصری تھی اور ان کو مصری رواج کے مطابق ایک غلام جو تھا وہ خدمت کے لیے ملا تھا اس کا نام تھا معبور معبور نام تھا اس کا اچھا وہ چونکہ مصری خاندان کے تحت غلام تھا وہ ماریہ کبتیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا جاتا تھا اس بنیاد پہ بعد لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ماذا اللہ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ صحیح نہیں ہے جب یہ بات نبی علیہ السلام تک پہنچی تو نبی علیہ السلام کے بڑا غصہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ معبور جو آنا اس کو قتل کرتو اب وجہ یہی تھی کہ لوگوں میں یہ پروپیگنڈا تھا کہ ماذا اللہ جو آئے یہ معبور کا معصفہ ماریہ گھر میں آنا جانا ہے اور یہ صحیح نہیں ہے تو سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے معبور کو تلاش کرتے ہوئے تو دیکھا معبور جو تھا نا وہ ایک کومے کی منڈیر پہ بیٹھا ہوا تھا پہلے تو بیٹھا جا سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ نے اتھا دیکھا نا بھی آدمی تلوار ہے تو معبور گبر آ گیا بھی خیر نہیں لگتی وہ لگا دھوڑنے سیدنا علیہ دن نے باگ کے پکڑا کچھا جب سیدنا علیہ دن نے اس کو پکڑ کے کھائیں پکڑا تو اس کی چادر کھول گئے وہ ننگا ہو گیا جب وہ ننگا ہو گیا تو دیکھا کہ معبور جو ہے وہ تو مردانہ صلاحیت سے ہی محروم ہے اب قتل تو اس لیے کرنا تھا کہ یہ الزام تھا لوگوں نے پڑا پہ گھنڈا کار رکھا تھا کہ ماذا اللہ ماریہ رضی اللہ نے کہا اس کا آنا جانا ہے اور یہ بندہ صحیح نہیں ہے اور ماریہ رضی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اچھا نہیں ہے معاملہ ان پر الزام تھا لگا دیا تو جب سیدنا علیہ دن نے دیکھا کہ لم یخلق اللہ مالی الرجال کہ یہ بچارہ تو مردانہ صلاحیت سے ہی محروم ہے اب سکر اللہ نے تلوار روک لی نبی علیہ السلام کو جا کے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو بچارہ ویسے ہی جو ہے وہ مخنص ہے اس کو تو مرد مردہ ہی نہیں لم یخلق اللہ مالی الرجال اللہ نے اس کے لیے وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جو اللہ نے مردوں کو اتا کی ہوتی ہے تو میں نے اسے ہوتا نہیں کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ رضی اللہ عنہ اشاہدو یرا مالا یرا الغائب انہار صلی اللہ کا شاہدن بھی ہے نا تو شاہدہ اللہ بناتے ہیں نا اب نبی علیہ السلام تو مدینے میں تھے گھر میں تھے اور علیہ السلام اللہ وہاں پاس موجود تھے تو نبی علیہ السلام کو یہ فضیلہ تو حاصل تھی نا کہ انہار صلی اللہ کا شاہدہ بچنا و نظیرہ تو سیدنا علیہ نے کہا یا آر صلی اللہ اس کے بعد تو چیز ہی نہیں ہے تو نبی علیہ السلام میں اشاہدو یرا مالا یرا الغائب جو موجود ہے نا جو کچھ وہ دیکھتا ہے ظاہرہ غائب نے تو وہ نہیں دیکھا ہوتا بہر تم وہاں موقع پر موجود تھے تمہیں دیکھ لیا اچھا کیا تم نے قتل نہیں کیا میں تو مدینے میں تھا اب اے تو موجود ہے لیکن نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ جو معبور ہے یہ بچارہ کامل مرد ہے یا ناکس مرد ہیں اب غائب سے کون تھے نبی علیہ السلام موجود نہیں تھے علیہ السلام موجود تھے اب جب یہ معاملہ گیتا ہے کہ اب بتلائیے آپ نے تو کہا تھا نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا آپ نے بیجا تھا جاؤ قتل کرتو پھر آپ کا دعوی علم غیب کا بھی ہے تو نبی علیہ السلام علی نے قتل کیوں نہیں کیا پھر سید علیہ معبور کو قتل ہے کیوں نہیں کیا پھر وہاں یہ باطل تعبیل کرتے ہیں کیا تھا جی اصل وجہ قتل کرنے کی یہ نہیں تھی قتل کے لئے اس نے نہیں بیجا تھا کہ اس پر جاؤ بتغطیمت تھی کہ وہ برا ہے وہ بیجا تھا وہ اس لئے قتل کرونا تھا کہ وہ منافق ہے اگر منافق تھا اور چادر کھلنے سے نفاق تھوڑا ننگا ہو گیا تھا کہ جو حضرت علیہ نے دیکھا کہ اس کا تو نفاق ہی ختم ہے تو انہوں تلوار روک لی روکت تلوار تو اس لئے روکی تھی نا کہ وہ بندہ جو ہے جو اس پر انزام ہے کہ یہ بندہ برا ہے اور ماں جی کے گھر میں آتا جاتا ہے تو یہ بیچارہ تو اس صلاحیت سے محروم ہے اگر مسئلہ نفاق ہوتا وجہ نفاق ہوتی قتل کے حکم کی تو بھئی وہ مخنص ہوتا یا کامل مرد ہوتا اور نفاق والا جرم تو اس میں موجود تھا جیسے کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے ان کے دعویٰ ہے کہ نفاق کے ختم ہونے کے دیتے پھر کوئی نہ ہوئی ان کے پاس تو پھر تو قتل ہونا چاہیے تھا تو اس لئے یہ ایسے فرسودہ انہوں نے نقیدے بنائے ہیں کہ نبیرہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں حالانکہ خود بھی جو ہیں پہلے یہ تطویلے کریں گے جو ہے کہیں پر یہ آیات لے کے آئیں گے وَفِيْكُمْ رَسُولُ هُو تم اللہ کے رسول ہیں کبھی کلمے کا معنی کرائیں گے کسی جاتے حجید کلمے کا ترجمہ ہمتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سادہ لعبان میں بھی ایک شروع چھوڑی ہوتی ہے حجیدہ انہوں کلمے کا ترجمہ کرو کلمے کا ترجمہ کرو محمد صلی اللہ کے رسول ہے کہتا ہاں ہاں حضر ہیں نا پھر اوہ بھئی محمد صلی اللہ کے رسول ہے یہ ہے حضر کہاں سے نکل آیا بھئی اب علامہ اقبال شائر مشرق ہیں زندہ ہیں موجود ہیں یہ علامہ اقبال قائد آزم بانی پاکستان ہے یہ ہو رہے کو بانی پاکستان ہیں ادھر موجود ادھر موجود ہے یہ صرف سادہ لوگ عوام کو بجرم ہے ایک جب وہ لالی پاپ دیا ہوتا ہے اپنے باطل اقیدے کے سارے کے لئے ایک جو ہے لیکن وہ بطلہ باطل تو باطل نہیں ہوتا ہے علیکہ بندہ پوچھے بھی اب حضر ناظر نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں کسی اتوار سے دو صورت ہوتی ہے یا جسم یا روح تو نبی دنیا کے اندر تو انسان کا جسم روح علاق نہیں ہوتا ہے اگر نبی علیہ السلام آدھر نہ ہوتا ہے تو صورت مکی مدنی کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو اپنی تلی کے بردے کو چیبری سے مشاہدہ کرتے ہیں اچھا بھی یہ جو آپ نے حاضر کہا ہے کہ مخصوص مانا کیا ہے کیا شاہد کا یہ مانا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ باطل تبیلے کریں گے پھر اس کا ایک اور سام جب خود آئیں گے اپنی بات پہلے پور جمعہ میں ٹل لگا کے بیان کریں نبی علیہ السلام اچھا بھی یہ بتلا جب نبی علیہ السلام جو حاضر ناظر ہیں اوہ یارو اوہ ظالموں پھر مسلے پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو اللہ نے قرآن بھی میں کیا کہا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام وَأَذَا قِنتَ فِيهِمْ فَأَعْمْتَ لَهُمُ السَّلَاہِ جب آپ ان میں موجود ہو تو نبی علیہ السلام پھر آئے نبی علیہ السلام صلاح کے لئے گئے تھے لے گئے بیمار تھے پرداد آیا تو نرہا اشارہ کیا باہر میں آئے تو اب باکر رضی اللہ پیچھ آ رہا تھے کہ لائک ہی نہیں ہے کہ نبی کی موجودگی کے اندر مسلح رسول پر کھڑا ہو جائے حاضر نادر مسلح پر کھڑے کیوں ہوتے ہو اب یہاں بھی ایک تعویل کرتے ہیں اور وہ ایسی تعویل ہے کہ بندہ صاحب پر بیٹھ جاتا ہے وہ کیسا امتی ہوگا اور جیسے بدبخت کی اپنے نبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیسا امتی ہوگا جو یہ کہے کہ میری اپنے نبی کے پیچھے نماز یہ امتی کرانے کا قرار ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ جب اعتراض ہوگا میں آدھر نادر مانتی ہے تو پھر اللہ کہ نبی موجود ہے تو پھر نماز خود کیوں پڑھاتی ہو پھر نبی کو پڑھنا ہے چاہیے کہنا لگے اصل میں بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آجوں ہیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں حاضر نادر ہیں لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پہ اب نماز نفل ہے اب فرض نہیں اچھا ہمارے اوپر نماز کیا ہے فرض ہے تو کہتے ہیں فرض والے کے پیچھے نفل پڑھنا نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز نہیں ہوتی رسول اللہ پہ نماز کیا ہے نفل اور کہتے ہیں ہم پہ نماز کیا ہے فرض اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی تو لہذا نتیجہ کا نکلا کہ ان ظالموں کی بدبختوں کی اپنے نبی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حالیٰ کہ اسلامیں تو ہو جاتی ہے نا اور معاذ بن جبر رضی اللہ تعالی کی نماز نفلی ہے قوم ساری پیچھے فرضی پڑھتی ہے شریعت میں تو متنفل کے پیچھے مفتر کی نماز ہو جاتی ہے لیکن ادھر پہلے یہ پہلے بجزین منایا اپنا خوش ساہتہ نظریہ منایا پھر بعد میں سوچنے لگے کہ ہم نبی اللہ سلام کے پیچھے بھی پھر نبی اللہ کی نماز نفل ہماری فرض تو لہذا متنفل کے پیچھے مفتر کی نماز نہیں ہوتی تو نتیجہ واضح ہے کہ نبی کے پیچھے بھی ان کی نماز ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے بدبخت امتی کو جس کو نبی کے پیچھے نماز کیا کا موقع سعادت ملے اور وہ کہیں میری نبی کے پیچھے ہوتی ہی تقریب لیس پیچھے پڑھ لے کرو کر شاہد فرض ہوتی ہو جاندی ہوئے نا دی بعد بخت کسی تھا کہ نہ ہوں تو ظالم چلیے جی پھر زور لگا کے طویلے بھی کار نہیں کیتے کے لیے لیکن جب آئیں گے نا عقیدت میں پھر قیدہ ختم ہو جانا سارا جمعہ پڑھایا نبی آدھن آدھر نے تجدو بعد اندر سلام پڑھنا لگے تو سارا کہنے لپے کے پاہی جو سنے آجے نا اب بلکل چوٹے گاپے فراڑے بلکل اسی گمراہ کچھ نہیں چکرے گا بندہ کہہ گا ایدہ کہیں دیتے کوئی نہیں ہو ایسے دیکھو بات اسلام پڑھ دے نہیں سلام رضا کھونتو جو نا سلام رضا پڑھ نہیں چکی پڑھ دے نہیں کہہ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنے ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنے اس عالی سماد پہ لاکھوں سلام ہم یہاں پر پڑھیں وہ کہنا چاہتے ہیں ہم یہاں پر پڑھیں اب ہر جگہ پر سنے لگے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنے ملو مو یہ تھے کوئی نہیں گئے حاضر ناظر ناظر سنا ہے کہ آپ ہر آشک کے گھر میں تشریف ایوچہ رہا ہے ترسندہ ہے کہ ہر آئے نئی پر اقیدہ بھر بنائی بیٹھا ہے کہ نبی اللہ صاحب کی نے حاضر ناظر ہے ناظر خاندہ ہے ناظر ہے یا حدیعہ یا عقیدت تو ہوگی بڑھتا ہے کہندہ آنکھیں سنے نوں ہوایے نہیں جے تیرا گزر ہو گئے اچھا بڑھا جی تو اللہ نے نبی اللہ علیہ السلام جو اتھے موجود نے تو پھر ہوا ہم آگے پیلا گا جی کرنا ماتبہ جی ہے ایک ادھا تو عقیدہ ہے کہ نبی اللہ سلام ہر جگہ حاضر ہو تو اپیلیں کس کیا ہے کر رہا ہے باپ پاس موجود ہو باپ پاس موجود ہو تو بندہ جی رہا ہے وہ گوانڈیا نوو آجان دے کے کب ہے کہ میرے اببا جی انہوں کہنا کہ افلاں کم کر دے ہو تو پیو موز چپیڑ نہیں کٹے مارے گئے ہو جو چبل دے چبلہ میں ترے کور کھڑا میرنہ کائل نہیں ہو کر رہا ہے گوانڈیا نوو پیلنہ کری ہمنا ہے بارحال تو چونکہ وہ جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے باطل باطل ہی ہوتا ہے تو چونکہ عقیدے گمراہ بنا لیے ہیں اب کورانو سنو کے منافی ہیں پھر وہ نے اتھانا بنایا سی پیرانا ٹایا سی وہ پہلے جب بناتے جاتے ہیں پھر وہ طویلے جب طویلے میں نہیں بنتی پھر طویلے نتیجہ تنجب جارہا اسی گو جو 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 ہے چکر کے اندر زندگی برباد ہو جاتی ہے تو فرمایا وما جعلنا اور اب جا تحویل قبلہ کی حکمت بیان ہوئی ہے وما جعلنا اور نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پہ آپ ہیں اللہ مگل لنا علاماتہ کہ ہم جان لیں یہ ہم نے پہلے بھی دیا تھا یہ قرآن مجید میں علم یعلم معنی اظہار بھی ہے اللہ کو تو پہلے بھی علم ہے یہ نہیں کہ اللہ کو پہلے علم نہیں ہے یہ شیعہ اقراض کا ایک عقیدہ ہے بدہ بدایہ بدوگوان ظاہر ہونا یہ اللہ کے علم عزلی کے بھی منکر کرتے ہیں اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہوتا مادلہ جب کوئی چیز رونما ہو جاتی ہے وقوب زیر ہوئی تھی پھر مادلہ اللہ کو پتا چلتا وہ ایسی آیات سے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں لینا علامہ تاکہ ہم جان لیں کہتے ہیں ایکھو نا پہلے پتا نہیں تھا حالانکہ یہاں لینا علامہ بمانہ لنو زیرہ تاکہ ہم اس کو ظاہر کر دیں لوگوں کو بھی پتا چل جائے کہ یہ کیا ہے اللہ کو تو پہلے سے علم ہوتا ہے اللہ لینا علامہ تاکہ ہم جان لیں مئیت طبی اور رسول کون ہے جو پیر بھی کرنے والا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممن ان لوگوں سے ینقالبو علیہ حقیبی جو پڑ جاتا ہے اپنے ایڈیوں پر وَيُنْ كَانَتْ لَكَبِيرَتًا اور اگر یقیناً یہ چیز بہت بڑی ہے اللہ اللہ لینا حد اللہ مگر ان لوگوں پر جو ہے جن کو اللہ نے ہدایت دے دی یہ تحویلِ قبلہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق اس پر آنا اور قیم رہنا لوگوں کی باتوں کے باوجود بھی جو ہے اس بات سے کوئی جو ہے سرِ مُعِنِ حراب نہ کرنا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّ جو ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُّ زِيَ عِيمَانَكُمْ وَرْنَئِ اللَّهُ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو اب صحابہ اکرام کے دین میں ایک سوال پیدا ہوا اب دیکھیں نا بعض لوگوں نے بھی کہا جو پہلے فوت ہو گئے ہیں اب تم نے قبلہ بدل لیا سوڑا مینے ستارہ مینے تو بیت المقدد رمو کا نماز پڑتے رہے اب بیت اللہ کو قبلہ بنا لیا تو پھر وہ جو پہلے فوت ہو گئے ہیں جو پہلے شہید ہو گئے ہیں جو دنیا سے چلے گئے وہ تو نماز نہیں ادھر ہی پڑتے رہے ہیں بیت اللہ بیت المقدد رمو گئے ہیں پھر ان کی کا مطلب کیا ہوا پھر ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ آیات بھی نازل کر کے واضح کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ ایمَانَكُم نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے اب بات کس کی ہے نماز کی تو نماز کو قرآن نے کیا کہا ہے ایمان ملوم ہوا کہ عمل ایمان کا جوز ہے وَمَا كَانَ اللَّهِ يُزِعَ ایمَانَكُم بات تھی نمازوں کی کہ ان کی پھر نمازیں کدھر گئیں تو اللہ نے فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ لِيُزِعَ ایمَانَكُم تو وہ مرضیہ جو کہتے ہیں صرف اقرار کا نام ایمان ہے یا اقرار اور یقین کا نام ایمان ہے عمل ایمان میں شامل نہیں تو یہ آیت بھی ان کی نفی کرتی ہے کہ اللہ نے ایمان امال عمل ہے اس کو بھی ایمان کا جوز قرار دیا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان ذو عجز ہے بلکہ یہ تو ایسا جوز ہے نماز اور ذقاط اور اس کے بغیر تو ایمان بھوتا ہی نہیں ہے بندہ در سامر خارج سے در سامر سے خارج ہوتا ہے اسی جو اللہ نے فانتابو اگر یہ لوگ کفر سے شرک سے توبہ کر لیں وَاقْعَامُ السَّلَا نماز پڑھیں وَآدَمُ الزَّقَا اور ذقاط دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين پھر یہ تمہارے دینی بائی ہوں گے مَا فَخَلُوا سبیلًا دو سے مقاما ان کا رستہ چھوڑ دو تو یہ آئے دلیل ہے کہ ایمان نماز ایمان کا جز ہے اِنَّ اللَّهَ بِنَّا سِلَرَعُفُ الرَّحِيمِ بِشَكَ اللَّهَ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے قَدْنَرَا تَقَلُّ بَوَجْهِكَ فِي السَّمَائِ یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں فی طرف پھرنا فی کا معنی میں ہوتا ہے الہ کا معنی طرف ہوتا ہے یہ فی بمانا الہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چھرے کا پلٹنا آسمان کی طرف جیسے جیسے نا دوسرے مقام پہ ہیں اوہ جو ہے جو ہے سورت ملک میں ہے کہ جو ہے اَعْمِنُ تُم مَن فِي السَّمَائِ اَنْيَكْ سِوَا بِكُمُ الْأَرْضِ کیا تم بے خوف ہوگئے اُز زیادہ سے جو آسمانوں میں ہے حالانکہ آسمانوں میں نہیں اِلِسَمَائِ آسمانوں کی اوپر ہے سمجھے تو یہ جو ہے کیونکہ آج دوسرے میں واضح ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے اوپر اللہ کا جنت ہے اس کے اوپر اللہ کا ارش ہے چلیئے جی قَدْنَ رَا تَقَلْ وَجِهِكَ فِي السَّمَائِ فَلَا نُوَلِّيَنَّقَ قِبْلَةً تَنْ تَرْوَاہَ ضرور ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف تَرْوَاہا آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ کی خواہش دینے اصل میں ہوا یہ کہ مدینے میں جا کر کے قبلہ جو قبل کو مخالصمت میں آگیا تھا نا کہ بیت اللہ جو بیت المقدس جو تھا وہ جہتے شمال میں تھا بیت اللہ جو تھا جہتے جنوب کے اندر آگیا تو اب جو ہے یک وقت دونگ تھا تو جو ہے وہ متوجہ ہونا ممکن نہیں رہا گیا تھا آپ کی خواہش تھی کہ میرا قبلہ وہی بنا دیا جائے جو میرے بابا ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے آپ اس کے لئے بار بار اللہ کے حکم کے منتظر تھے تو اللہ نے اسی شوق کو تو جو ہے یہاں پر ذکر کیا قد نرات قلب وجہ کا فی السما ہم دیکھ رہے ہیں آسمائی کی طرف کے چیرے کا پھرنا فَالَا نَوَلِّيَنَّكَا ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو قبلہ تن اس قبلے کی طرف ترواحہ جس کو آپ پسند کرتے ہیں فَوَلِّي وَجَحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّي پس تو پھیر لے وَجَحَكَ اپنا چیرہ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَسْجِدِ حَرَامِ کی طرف تو یہ جو ہے جیتِ قبلہ کی طرف جو ہے مو کرنا فرض ہے وَحَيْسُ مَا قُنْتُمْ پہلے تو نبی اللہ نے حکم دیا نا تو جب نبی اللہ السلام کی حکم دیا تو امت نے حکم وہ ہی ہے کہ نبی اللہ السلام کی پیار بھی اتباق ہے لیکن امتوں کو لگ حکم دے دیا فَحَيْسُ مَا قُنْتُمْ اور جہاں بھی تم ہو فَوَلُّو تم پھیر لو وجو حکم اپنے چہرے کو شَطْرَا اس کی جانب ہے اور بیت اللہ کے اندر ہو تو ملکبہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ مو فرض ہے اور جہیں اور جگہ جہیں کئی بھی ہو تو جیتِ قبلہ کی طرف مو جو ہے وہ فرض ہے یہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے بڑی تعقید کے ساہی حکم بیان کیا یہ جو ہے بیت اللہ کی طرف مو جو ہے اس کو جو ہے وہ تین بار رب نے درائے گا اس طرف مو پھیر لو تین بار یہ بار درائی ہے جہاں بھی ہو اس کی طرف مو جو ہے وہ پھیر لو مَا وَإِنَّ الَّذِينَ وَإِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابِ اور بے شک وہ لو جنہیں کتاب دی گئی ہے لَيَعْلَمُونَ يَقِينًا وَوْ جَانْتَ عَنَّهُ الْحَقُ وہی جو ہے وہ یہی وہی حق ہے یعنی یہ بیت اللہ کی طرف مو کرنا آپ کا اس کا قبلہ ہونا ہی برحق ہے کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ بات وعدہ تھی کہ جو آخر نبی آئے گا اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا اس لئے وہ جانتے ہیں لَيَعْلَمُونَ وہی جانتے عَنَّهُ الْحَقُ بے شک وہی حق ہے مِرْرَبِّ یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے مِرْرَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے وَمَاللَّهُ بِغَافِنِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور حرکی نہیں اللہ تعالیٰ بے خبر اس چیز ہے جو تمہاں جو وہ عمل کرتے ہیں مَيَوَلَا اِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ آئِيَةَ باقی اب نبی رسول اللہ کو تسلی دے کر کے ایمان والوں کو بھی اس بات کے اوپر جو ہے وہ تشفی کروائی گئی کہ اگر آپ کے قبلے کو یوہدی نہیں مانتے اگر آپ کے بیت اللہ کی طرموں کرنے کو عیسائی نہیں مانتے تو آپ کو کہیں پریشانی ہے بھی کوئی بات نہیں مَيَا وَلَا اِنْ اَتَيْتَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے بِكُلِّ آئیاء ہر قسم کے جب کوئی نشانی بِكُلِّ آئیاء ہر قسم کا موجہ نشانی جیسے مردی آپ جو ہیں ہر کے عادت چیزیں ان کو لا کے دکھا دیں ان کو موجہ دے دیں اللہ کی طرح سے نشانیاں لا کے دے دیں مَيَا لیکن زِد تَعَصُب اِنَاد بُوَذ اس کا علاج گونی ہے مَا تَبِعُوا قِبْلَةَ تَقْ نہیں وہ پیر بھی کریں گے آپ کے قِبْلَةَ کی کیوں؟ اصل میں ان کو عداوت ہے کہ یہ نبی جو ہے وہ دوسرے کرنے ان سے کیوں آگیا ہمارے خاندہ نسل سے نبی کیوں نہیں آیا مَيَا وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ هُم اور نہیں ہے آپ بھی پیر بھی کرنے والے ان کے قِبْلَةَ کی تو فرمایا وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعِنْ قِبْلَةَ بَاد مَا کوئی بات نہیں یہ اگر آپ کے قِبْلے کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوا؟ اور یہ تو آپس میں بھی ایک دوسرے قِبْلے کو نہیں مانتے ہیں یہ آپس میں بھی قِبْلے کو نہیں مانتے ہیں اب دیکھو نا ایک ہے مجدِ اقصہ ایک ہے قُبْبَةُ سَخْرَا ہمارے ہاں لوگنا وہ سنے دی جو گمبھل اس کو مجدِ اقصہ سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مجدِ اقصہ نہیں ہے وہ قُبْبَةِ سَخْرَا ہے بہمجدِ اقصہ کے مناب اس کے علاوہ ہے اور یہ جو قُبْبَةِ سَخْرَا ہے اس کو یودی قِبْلہ قرار دیتے ہیں اپنا یودی اس کی طرح موگا کہ جو ہے وہ اپنی بات کرتے ہیں اور عیسائی جو ہے وہ بیت المقدس کی مشرقی جانب جو ہے اس کو جو ہے وہ قِبْلہ قرار دیتے ہیں یعنی یہ آپس کے اندر آپ کے دو آپ کی مخالفے میں تو کٹھے ہیں کہ جی آپ کا قِبْلہ بیت اللہ کیوں بن گیا لہذا ہم تو نہیں مانتے اس کو اوہ بھئی تم آپس میں کون سے دوسرے کو مانتے ہو جو ہمیں نہیں مانتے میں آپس میں بھی ان کے قِبْلے کیا ہیں جُدھا جُدھا ہے یودیوں قُبْہ سَخْرَا وہ آٹھ کونوں والا سنیاری گمبہ جو ہے نا یہ قُبْہ تو سَخْرَا ہے اور قِبْتُ المقدس کی مشرقی جانب جو ہے یہ عیسائیوں کا قِبْلہ ہے اور اگر آپ پہر بھی کریں گے ان کی خوشات کی بعد اس کے کے آپ کے پاس علم آ گیا یا دین آ گیا رب کا پیغام آ گیا تو یقینا آپ اس وقت جب وہ ظالموں میں سے ہوں گے نبی علیہ السلام کو مخاطب امت کو تعلیم ہے کہ شریعت کا فیصلہ آ جائے اس کے مدے مقابل اپنی خوشات اپنی آرزو چاہت پہ شریعت کا فیصلہ چھوڑ دینا لوگوں کو رازی کرنے کے لیے رب کے حکم چھوڑ دینا یہ ظالموں کا طرز عمل ہے تو میں اللہ دین آتینا ہوں الكتاب وہ لو جن کو دیئے ہمیں جو ہے آتینا ہم نے دیئے ہم ان کو الكتاب کتاب یعنی تورات انجیل یعرفونہو وہ پہچانتے ہیں اس کو یعنی کس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کما یعرفونہو جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو نبی علیہ السلام کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کہ آپ نے آنا جہاں پہ آنا حجدت کے در کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مولے نبوت کا معاملہ نبی علیہ السلام کے قبلے کی تبدیلی مدینے کی علاقے کے نشانے کے یا آپ کی حجدت کا ہوگی اس طرح جو آپ کی نشانیاں اتنی واضح تھی کہ آپ نے کہا یعرفونہو اللہ نے کہا یعرفونہو کما یعرفونہو پچاس بچے بھی کھڑے ہو سو بھی کھڑا ہو تو آدمی ایک نظر ڈالے نا تو اس کو فورا پتا ہے میرا بیٹا کون سا اس کو جو ہے بقاعدہ ان کو کوئی چھانڈ پھٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی میاں جس طرح بچوں کے جنڈ میں سے ایک نظر ڈالو تو آپ کو اپنا بچہ پچانے میں دکت نہیں جس طرح آپ کا بچہ آپ کے لئے نمائع اور جانا پیشانا ہوتا ہے اسی طرح نبی علیہ السلام کی علاوات اتنی واضح تھی کہ اس کے لئے کوئی لمبے چوڑے غور فقہ کی ضرورت بھی نہیں تھی یعرفونہو کما یعرفون ابناہو وہ پچانتے ہیں جس طرح وہ پچانتے ہیں اس کو جس طرح وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹروں کو وَإِنَّ فَرِقُمْ مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقُ اور یقیناً ایک گروئینی میں سے وہ یقیناً چھپا لیتے ہیں حق کو تو آپ کی نشانیاں جو اللہ نے دی اس کو چھپاتے تھے وہ ہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں یعنی دیدہ دنستا کس دن جانتے ہیں بوئیتے ہیں وہ آپ کی نشانیاں چھپا لیتے ہیں اَلْحَقُ مِنْ رَبِّكْ یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے کہ اللہ نے آپ کا قبلہ یہ بنایا آر صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے اس سے متوجہ کیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ حرگی نعاب ہو جائے شک کرنے والوں میں سے یہ امترائیم تری امتران سے اس کا مادہ میریہ تو نہیں ہوتا تو اس لیے اس کا مادہ شک کرنا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ حرگی نعاب ہو جائے شک کرنے والوں میں سے وَلَكُلِّنْ وِجْحَتٌ ہر ایک کے لیے جو ہے وہ ایک تصمت ہے ایک جانب ہے ایک جہت ہے ہوا مولیہا وہ پھرنے والا ہے اس کی طرف فَسْتَبِقُ الْخَيْرَاتِ پس تم جو ہے وہ سبقت لے جاؤ نیکیوں میں کرم کا حکم آگیا تم اس میں جب تردد میں نہ پھلو تم فوراں اپنے قبلے کو تبدیل کر لو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ جب تبدیل کیا گیا تو نمازِ اثر کا وقت تھا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدلہ یوں ہے اپنے ہوئے بیعت اللہ سے بیعت المقدس سے بیعت اللہ ترمو کا نماز پڑی دو بار کہہ دیکھے ایک بنو عمر بن عوف بنو عوف کا عوف بن مالک بن عوف کا اور دوسری تھی جو ہے وہ قباہ والے تو دو آگے نا ایک بنو عوف بن مالک والوں کے پاس سے ہوئے بنو عمر بن عوف والوں کے پاس سے گدر آدمی تو لوگ نماز پڑھ رہے تھے نمازِ اثر کا وقت تھا تو اس نے کہا کہ میں نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا قد وجہہ الی القابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا تو انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنا قبلہ تبدیل کر لیا اور دوسری تھی میں ہے کہ بندہ مسجد والوں کے پاس صبح کی نماز کے وقت گزرا یاد کہ یہ دو الگ الگ واقعات ہیں جو صبح کے پاس گزرے ہیں نا وہ وہ آدمی تھا جو قباہ والوں کے پاس سے گزرا کہ قباہ والوں کو ابھی اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا وہ ابھی بیعت المقدس کی ترمو کا نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس اب آدمی گزرا تو اس نے کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کا قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو انہوں نے بھی قباہ والے بھی نماز کے اندر ہی انہوں نے اپنے جو ہے وہ قبلے کو جہر کو جہا وہ پھیر لیا اور وہ بیعت اللہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے مو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی تھی یہاں ایک ہوں بہت بڑا ایک علمی مسئلہ اللہ ہو جاتا ہے اب یہ قباہ والے بھی ایک آدمی گیا ہے اور اسی کی بات پہ انہوں نے قبلہ تبدیل کر لیا جو دلیل ہے سعبہ اکرام بھی خبر واحد کو حجت مانتے تھے اور کس میں اخکام کے اندر بھی اقاعد میں بھی کوئی تقسیم ان کے آن نہیں ہے یہ مارے ہاں چور رستہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے قرآن و احادیث کے انکار کا یہ بترین چور رستہ یاد رکھنا کیا ایک وقت تھا جتنے بھی گمراہ بیتی لوگ ہوتے تھے انہیں اپنے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے جوٹھی دیسے بنانی پڑتی تھی رافضی ہو گئے خارجی ہو گئے اسی طرح دیگل گمراہ فر کے انہیں اپنے اپنے مذہب اپنے باطل نظریات کے دفاع کے لیے جوٹھی دیسے کرنی پڑتی لیکن مہدیسین اس کو چھان پھٹک کر کے فوسکاجہ جوٹ نمائی کر دیتے ان کا بتلان کیا ہوتا واضح ہو جاتا پھر جب آیانہ دور بنو عباس کا اور پھر فلسفے کی کتابوں کے عربی میں ترجمہ ہو گئے تو پھر ایک فتنہ اٹھا اکل پرستی کا یہ اعتضال اور جہمیت پیدا ہوئی پھر کہنے لگے کہ یہ اسطلاع تو فلسفیوں سے لے لی متواتر کی لیکن جی متواتر جو ہے علم یقین کا فیدہ دیتی ہے وہ جو ہے وہ علم نظری کا فیدہ دیتی ہے یعنی خبر واضح سے مسئلہ جو ہے وہ سمجھ جاتا ہے غور و فکر اسطلاع کے بعد اور وہ جو یقین کا فیدہ دیتی ہے اب یہ تقسیم کر کے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ یہ جو فید ہوتی ہے یہ حجت ملزمہ نہیں ہوتی حجت ملزمہ کیا ہوتی ہے فلسفیوں کے ہاں متواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بڑی جماعت بیان کر رہی ہے آپ کو تسلیح ہو گئی نا کہ یار یہ بات ٹھیک ہے لہٰذا لیکن آپ اپنے اس یقین کو کسی دوسرے پہ لاغو نہیں کر سکتے یار لیڈی ولی جماعت مجھے یقین ہے تو بھی نہیں مانتا اور بھئی فلسفیوں کے ہاں بھی متواتر جو ہوتی ہے وہ جو یقین کا فیدہ دیتی ہے وہ فرد کو ہے جس کو یقین اصل ہو جائے اس کا یقین کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ماننا لازم نہیں ہوتا اس کو اسطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ اس کی ذات کی حد تک اس کے لیے دلیر حجت ہوتی ہے یہ وہ حجت نہیں جسے حجت ملزمہ کہتے ہیں کہ جس کو وہ دوسرے پہ مسلط کرے دوسرے کو پابند کرے بھئی تو بھی مان اب خبر وعد متواتر میں اسطلاح تو لے لی فلسفی ہوگی لیکن اس میں لیکن وہ دوسرے پہ مان لازم نہیں ہے اسے یہ تقسیم بھی اتنی مناسب نہیں ہے اگرچہ مہدفین نے یہ تقسیم نکل بہت سار نے کی ہے خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ سے یہ تقسیم جو آئی ہے اور شرچ آ رہی ہے لیکن یاد رکھئے مہدفین کے منحج کے اندر یاد اسطلاحات جشی تولی بہت زاب تیشدہ متواتر کی تو تری بھی تیشدہ نہیں ہے جسے بیان کرے کون جمع غفیر عد کسیر وہ کتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے پتہ نہیں کتنی ہونی چاہیے بڑی علماء اقراض ادیس کتنی ہونی چاہیے کسی نے چار زنا چون ثابت ہو جانتا کسی کہا نہیں پانچ دلیل کیونکہ لیان کے اندر قسم پانچ تداد متواتر کی ہوگی دس دس کی دلیل کیونکہ اللہ تعالیٰ دس کو عدد کامل قرار دیا تل کا آشار تون کامل چونکہ دس کو اللہ نے عدد کامل قرار دیا لہذا متواتر کے لیے دس افراد ہونا ضروری ہے کم از کم دس فرد ہو کم از کم بارہ آنے چاہیے ٹھیک ہے جی اللہ نے قبائل بارہ تھے کیونکہ ستر ہونے چاہیے کیونکہ ستر کا عدد بھی شریعت کے اندر بڑا اہمیت کا عمل وہ ہر ایک نے اپنے اپنے ساتھ لگی لیکن دلیل کوئی نہیں حالانکہ محجز ان کی اسطلاعہ جو ہیں ان کو دیکھئے کہ مجال حدیث صحیح کی ہوتی ہے کہ حدیث صحیح کی تریف ہوتی مار رواہ عدل تام زبط متصل سند غیر معلل ولا شاز ہر ایک جزی جو ہے وہ بقیدہ تیہ شدہ ہے اور اس کی پوری ایک بقیدہ تعریف ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے اس کا عملی وجود ہے مار عادل ہو خلاف مروت کاموں سے بچنے والا تام زبط اس کا حافظہ پختہ ہونا چاہئے زبط اس کا لکھا ہوا تو وہ محفوظ ہو سنا ہوا وہ محفوظ ہو ایک ایک چیت پر لکھی ہے اس لیے یہ اسطلاحات یہ معقول نہیں یہ چور رستہ ہے اہل بیدت کے لیے اس لیے دیوبندی بریلی مارجت ہیں اب جو ہے ان کے وہ جہمیت ان کا اعتضال اب اس کے لیے اللہ کی صفات کے انکار جب بات ہے خقیدے میں خبر واحد حجت نہیں بھئی کیوں نہیں قرآن تو اے خبر واحد جبریل کے لئے لے گیا رسول صلی اللہ کے لئے جو عمد کو دیا تو اس لیے یہ جو خبر واحد کی دنیا کی عقید میں حجت نہیں کیوں نہیں ہے بھئی صریح حدیثوں کے انکار کے چور رستہ پہلے لوگ جھوٹی سب نانی پڑھ دی تھی جب یہ فتنہ آ گیا تو خبر واحد جا جا حجت نہیں ہے اب ان کو دیسون چھوٹی کرنے کی جور تو بھی نہیں آپ مسئلہ پیان کریں اور یہ بات آپ کی ٹھیک حدیث ہے لیکن خبر واحد خبر واحد کی دا ثابت نہیں ہوتا بھئی کیوں نہیں ثابت ہوتا اس لئے مہد سین باپ باندے ہیں یہ خبر واحد یہ کتاب الاہاد خبر واحد کی حجیت کا بیان دیگر مہد سین بھی اس میں یہ چیزیں ثابت کی کہ یہ اسلام کی تقسیم نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خبر سکھا ہو تب بھی مدبر نبی علیہ السلام نے ایک بندے کی خبر روضہ چھوڑ دیا تھا چلیے جی اللہ اکبر تو قباب والوں کے پاس وہ پیغام پہنچا تو قباب والوں نے کبلا کم تبدیل کیا صبح کی نماز کے اندر نبی کبلا کم تبدیل ہوا تھا نماز اثر کے اندر چلیے جی فَسْتَوِقُ الْخَيْرَاتِ تُم جے سبقت لے جاؤ ایک دوسرے آگے نکل جاؤ الخیرات نکیوں کے اندر عَيْنَمَا تَقُونُ جہاں بھی تم ہوگے يَعْتِبِكُم اللَّه لے آئے گا تُن کو اللہ تعالی جمیئن سب کے سب کو اِنَّ اللَّه عَلَى کُلِّ شَيْءٍ قُدِير بشک اللہ تعالی ہر چیز پر بہت زیادہ کو رکھنے والا ہے وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں سے بھی آپ نکلیں پیچھے تَبْ حَيْثُ مَا كُنْتُم جہاں بھی تم ہو اور یہاں پر آگیا وَمِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ یہ اسی تحقید ہو رہی ہے بار بار وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ جہاں سے بھی آپ نکلیں فَوَلِّ وَجْحَت اَفْحَلِ اَبْنَ چِعْرَا شَطْرَ الْمَسْجِد الْحَرَام مَجْدِ حَرَام کی طرف وَحَيْثُ وَحَيْثُ مَا قُنْ تم اور جہاں بھی تم ہو فَوَلُّ وَجُوهَكُم شَطْرَا تم پھیر لو اپنے چیروں کو اس کی طرف بار بار اللہ نے تین تین دفعہ یہ بادو رہی ہے کیوں کہا مَا لِعَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُم حُجَّ تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لئے تم پر جو ہے وہ حُجَّد تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اب اگر آپ نے بار بار کیوں کہا اوہ بھئی بیعت اللہ کی بلا بناو جہاں بھی ہو جہاں سے نکلو جی جگہ موجود ہو موکدر کرنا لوگوں کے لئے دلیل نہ تمہارے خلاف بنیں اگر تم نہیں نہ کرو گے تو یوہدی اعتراض کریں گے وہ کہیں گے دیکھو جس آخری نبی نے آنا ہے ہماری کتابوں کے مطابق اس کا قبلہ تو بیعت اللہ ہے اگر آپ سچے نبی بیعت المقدس کی طرف کیوں اور اگر آپ بیعت اللہ کے طرف مو نہیں تو مشرقین مکہ کا بھی اعتراض ہو جائے گا اور وہ کہیں گے ابراہیم اللہ سلام کا قبلہ تو تھا بیعت اللہ تم دعوی دار تو ابراہیم ہی ہونے کے لیکن ابراہ ابراہیم اللہ نہیں تم مانتے کہ اس نے مو نہیں کرتے تو فرما لوگوں جہاں سے بھی نکڑو جہاں بھی ہو اپنا مو کی طرف کرنا ہے بیعت اللہ کی طرف کیوں لے اللہ تاکہ نہ ہو جائے لوگوں کے لئے تمہارے خلاف کوئی دلیل مگر وہ لوگ جنہ ظلم کیا ان میں سے دیدہ دنستہ نشان بھائی حق کا انکار کیا تم نہ ڈرو ان لوگوں سے آپ حق بیان کرتے ہیں حق کتاب سنت پہ کھڑے ہیں سعی دلائل میں ہیں ایک بندہ پھر بھی دیدہ دنستہ سینہ زور سے حق کا انکار کرتا ہے اور بھائی پھر اس کی نرازگی کی پروانہ کرو فلا تخشہو ہم نہ تو ہو جائے فلا تخشہو ہم نہ تم ڈرو ان سے وخش ہونی اور تم ڈرو مجھ سے والی اتیم من نعمتی علیکم میں تاکہ میں مکمل کر دوں تم پر نعمتی اپنی نعمت والی اتیم تاکہ میں پورا کر دوں نعمتی اپنی نعمت کو علیکم تم پر کو نعمت کیا ہے اور دیکھو نا پہلے تھا کبلا بیت المقدس اب بنا دیا کبلا بیت اللہ اب یہ حتمی ہمیشہ کے لئے کبلا بن گیا اور جس دین اسلام غیر متبدل ہے یہ تبدیل نہیں اب کبلا بھی یہ ایسا بنا دیا جو تبدیل نہیں ہوگا جس دین کامل اور مستقل اسی طرح کبلا بھی یہ ہے ہمیشہ کے لئے یہ بیت اللہ کامل اور مستقل جس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کبلا میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے تاکہ میں پورا کر اپنی انام کو تم پر اور جیسے جو ہے وہ کبلا تمہیں عطا کیا جس طرح تمہیں پہترین امت بڑھایا کما اسی طرح یا جس طرح ابراہیم جو ہے جس طرح تمہیں جو ہے ابراہیم لیس ہمارا کبلا دے دیا تمہیں بہترین امت بنایا فرمایا اسی طرح ارسلنا فیکم ہم نے اسی طرح دعائے ابراہیم کو دی جو ہے وہ پورا کیا اسی طرح جو ہے ارسلنا ہم نے بیجا فیکم تم میں رسول من کم تم ہی میں سے ایک رسول رسول من کم یہ بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام جن سے بشر میں سے ہے کوئی سے بات ہے یہ یاد رکھ رہا ہے ایک اور بات آپ جال آگے پڑھیں گے کتاب اللہ قائد ہے مفتیام یاد نعمی یہ کتاب دیکھیں گے نا یہ بھی کہتے ہیں عقیدہ کے بیان میں ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ اللہ انسان ہے اور انسان میں یعنی جن سے بشر میں سے ہے تو جب عقیدہ یہ ہے تو پھر بعد میں یہ جو باطل طویلیں کرتے ہو اس کی کیا ضرورت خام خواہ تو یہ رسول محصوف ہے اور من کم اس کی صیفت ہے اچھا جب تا کہ ان لوگوں کے سر میں ڈانج نہیں پڑی یہ اپنے قیدے پہ نہیں آئے یہ بشریت کا قیدہ کہ رسول اللہ انسان ہے بشر جب عمر زبریلوی کا ترجمہ جو تھا نا یہ اسلامی عرب ممالک میں بہن ہو گیا رابطہ عالم اسلامی جو تھی اس کے طاحت اس پر پبندی لگ گئی کہ یہ گمراہ کون ترجمہ ہے معرف ترجمہ ہے اور اس پر پبندی لگ پھر اس کے اوپر جناب بڑی صفائیاں دے رہے ہیں کہ جناب عالی حضرت کیا مولین عمد مراد بادی کیا دونوں حضرت نبی السلام کی پشریت پر کامل ایمان رکھتے تھے یہ جو چورن بیٹے نا آج گرپ پھر بنائے ہوتے ہیں جو گمراہ ترجمہ اور عالی حضرت کا عشقیہ ترجمہ پانچ ترجمہ لکھے ہوتے ہیں اللہ حضرت عشقیہ ترجمہ یہ ہے اس پمپلر رسالے کی بیک گراؤن بھی یہ ہی ہے کہ جب عمر زا کے ترجمہ کی تحریفات عمر زا کے ترجمہ کی گمراہیوں بھی ہو جاسے عالم عرب میں جب یہ ترجمہ بیان ہو گیا تو پھر انہوں نے اپنے اس ترجمہ کہا جو وہ حسن منوانے کے لیے لوگوں کو جو گمراہی کے فتوے شروع کر دی اور ان ترجمہ شروع کر دی چونکہ کہتا نا جو اکھوں پہنگی ہوئے نا انہوں حال شہ ٹیڑی نجر ہم دی اور ٹیرہ یہ ہوئے تو اکھا اگر اگر ایدر انگا تا اب کسور اس پر کس چیز نہ ہوتا ہے کسور تو اس کی اپنی آنکھ ہوتا نا تو کیا تا گمراہ تو اپنی گمراہ ہی پر پردہ ڈالنے کے لوگوں کو کیا کہ رہے ہیں گمراہ چور مچائے شور چور 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 سے خبردار رہی ہے چلیے کمار سلنا فی رسول امی فی من کم اسی طرح ہم نے بیجا ایک رزق تم میں سے ایک رسول یتلو علیکم آیاتینا وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات و یزکی کم اور وہ تربیت کرتا ہے تمہاری تذکیہ نفس کرتا ہے تمہارا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو قرآن اور سنت وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ مَا لَمْتَكُونُ تَعْلَمُونَ اور وہ سکھاتا ہے تم کو وہ چیزیں جو نہیں تم جانتے جو بھی تمہارے علم میں نہیں وہ تمہیں کون سکھاتا ہے نبی وہ دین شریعت کی اخوام معاملات جو ہے جو انسانی اقل اور انسانی ادراک اور شعور سے معلوم نہیں کیے جا سکتے دنیا کیسے بنی کب بنی جناب آس جو ہے قیامت کب آئے گی کیسے آئے گی قیامت کیا ہوں گے جنت کا معاملہ کیسا ہوگا جنم کا معاملہ کیا ہوگا ٹھیک ہے جی فرشتے کیا ہوتے ہیں یہ چیزیں مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اور جمعرہ علم تمہاری اقل تمہارا شعور تمہاری حص جس چیز کا ادراک نے وہ نبی تمہیں سکھاتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اب یہاں پر ایک اور ماں سمجھ لیجئے بڑے پرفیکٹ لفظ ہیں قرآن جی دوسرے مقام پہ آنا کہ اللہ نے نبی رہی السلام سے فرمایا وَعَلَّمَكَمْ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا چونجی قرآن ایسے یہ قرآن کی آیت وَعَلَّمَكَ اور اسے اللہ نے اسے اخلا دیا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ جُو تُو نہیں جانتا میرے استاد محترم تھے دیوبندی مماتی تھے ان پر کچھ در میں دورہ تفسیر میں گیا تھا لیکن خیر پاد میں میں نے چھوڑ دیا حضور قدر اپری صاحب جب فوت ہوئے اس صاحب میں ان کے پاس کار رہا تھا بیس کے دن میں پڑھا ان کے پاس یہ مارے در شالہ مار سے آگے کلاکہ بیگمپورہ وہاں ایک یتیم خانہ چھوٹا اس کے اندرہ ان کا مدرسہ اب وہ فوت ہو گئے ہیں مولانا لطیف رمان صاحب انہوں نے پڑھتا ہوتا تھا وہ مماتی تھے تو مماتی جو ہے نا یہ چونکہ سارے دورہ تفسیر میں یہ شگرد ہے مولا غلام اللہ خان پنڈی والے راول پنڈی والے یہ جب رافزیوں نے پنڈی کے اندر مدرسے پر عملہ کیا تھا نا دسیر مہرم کو جنوز کا رخ موڑ کے مدرسے پر عملہ کیا تھا راول پنڈی راجہ بزار کے قریب یہ وہی مدرسہ تھا جب مولانا غلام اللہ خان کا مدرسہ تھا یہ مماتی تھا تو یہ مولی غلام اللہ خان پھر آگے ان کے دوسرے مولی صاحب تھے مولی محمد سین صاحب ان کو یہ شیخور قرآن کہتے ہیں مولی محمد سین وہاں بجران اور یہ آج کال نیٹ پہ بھی آپ دیکھیں گے ان کا ایک بھی دورہ چل رہا ہے یہ سرگودے میں انی بلاک کے اندر جو آنا یہ بندی آلوی صاحب وہ بھی اسی مولی مولی غلام محمد سین صاحب کہا اسی کہتا ہے اسی طریقے پر انہی کے انداز میں دورہ ہو رہا ہے بجران تو میں وہ وہ عام طور پر ان کی تفسیر ہے تفسیر جواہر القرآن یہ زیادہ تر وہی چربہ ہے وہی زیادہ تر پڑھاتے ہیں اسی کے گردیے گھومتے ہیں سارا میں بھی پڑھنا تھا یہ وہ عید آگئی تو استاد محترم نے ایک واقعہ سمایا کہنا کہ مارے استاد جو تھے نا مولانا محمد سین صاحب شیخ القرآن بریلوی ایک مولوی سے منادرہ ہو گیا منادرہ تھا ان میں غیب پہ تو اس نے استطلال کیا وَعَلَّا مَاقَا اور اس نے سکھلائے آپ کو مَا مَا کہنا گئی مَا آمِ وہاں پنجابی سی وہ لگا زور زور ماں ماں آمیں ماں آمیں تو اگر کہا لگے جی والی محمد سین صاحب دیو بندی جی انہیں جگواب تک کہا لگا حضرت ماں ماں لائی جے تاڑی ماں آم ہوئے گی ساڑی ماں آم کوئی نہیں جے تیری ماں آم ہوئے گی ساڑی ماں تے آم کوئی نہیں جے تو افرادہ کرتے ہیں لفظیں ماں سے کہ لفظیں ماں کلمہ آم ہے کیونکہ من اور ماں محمد کرتے ہیں لہذا نبی علیہ السلام جو خوش بھی اللہ نے سکھا دیا آپ کو لہذا نبی علیہ السلام علم غیبت آو گیا وَحَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَ فَضْلُّ اللَّهِ عَلَيْكَ عَذِيمًا اگر ماں کے اس حدرات سے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ سے نبی علیہ السلام عالم الغیب ہو گئے آپ کو ماں کان ماں یکون کا علم ہو گیا تو نبی علیہ السلام مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جو تھا وہ محمد کو سکھا دیا وَحَلَّمُ وَقُمْ اور وہ سکھاتا ہے تم کو مَا لَمْ تَكُنْ جو بھی تم نہیں جانتے رب نے سکھا مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نبی علیہ الامت کو سکھا ہے مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اگر مَا لَمْ تَكُنْ کے علم سے نبی علیہ السلام عالم ملگ نبی علیہ السلام ماں کان ماں یکون کی عالم تو پھر ساری امت نہیں کی ہوئی سارے سیابا بھی کی ہوئے اور نبی نے سکھایا سیابا کو سیابا نے سکھایا تابین کو پوری تابین تبا تابین کو اور یہ ہم تک سارا پہنچا ہے نتیجہ سیابا بھی جو پھر عالم ماں کان ماں یکون سیابا اکرام بھی پھر جو ہوئے جو ہے وہ عالم غیب چلیے جی مَا يَفَذْقُرُونِ اَذْقُرْكُمْ تم یاد کرو مجھ کو اَذْقُرْكُمْ میں یاد کروں گا تم کو تو ذکر یاد رکھو یہ صرف زبان سے نہیں ہوتا عمل اور کردار سے بھی نماز پڑھنا اور اسی طرح عمل کردار اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا جسی سے اللہ نے فرمائے اللہ اَذْقُرُونَ اللہ قیاما وَقُعُودا وَعَلَى جُنُوبِهِم ذکر اور دعوی اللہ صاحب میں اَمَلُو آلَ دَابُودا شُکْرَ لوگو شکر وَشْقُرُونَ تو شکر جو ہے وہ بھی صرف زبان سے نہیں ہوتا انسان کے عمل کردار سے بھی ہوتا تو ذکر بھی صرف ایک اللہ کا لہذا لسان وَقَرَتْبَم مِن ذِکْرِ اللہ لہذا اس مسئلہ میں لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں مالہ رکھی ہوتی ہیں اور ذکرِ فلان ذکرِ فلان اور لوگو سارا سارا دن تصمیعہ گماتے ہیں فلان کے ذکر کی فلان کے ذکر کی اور لوگو غیر اللہ کے ذکر کی مالہ جبتے ہیں حالانکہ ذکر عبادت ہے اور یہ صرف ایک رب کا حق ہے جیسے اللہ تعالیٰ فدیسے کوئی سی ہے کہ بندے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ذکرتہ نہیں ذکرتہ نہیں فی نفس زکرتہ مجھے کہا کہ میں ایسے ان سے بہتر جماعت کہنے تیرا ذکر کروں گا فاذقرونی اذکرکن تم یاد کرو مجھ کو میں تم کو یاد کروں گا وشکرولی اور تم میرا شکر ادا کرو لیکن شکر کا فیدہ یہ ہوتا ہے اللہ میں ما یفلاللہ بیعذاب ان شکر تم و آمن تم اور لوگو شکر گزار بنجھو رب کو ایک زور دی کو ان اللہ تمہیں سزاد ہیں رب شکر گزاری یہ رب کے عذاب کو ٹالتی رب کی نرازگی دور کرتی اور دوسرا فیدہ تم شکر گزار بنو گے میں اور زیادہ عطا کروں تو شکر کے دور فیدہ موڑے تو قرآن یہ بیان کہ ایک کہ شکر کے ساتھ نیم تمہیں اضافہ ہوتا دوسرا فیدہ شکر گزاری سے بندہ رب کے عذاب سے رب کی نرازگی سے محفوظ ہو جاتا ہے وشکر اور تم میرا شکر ادا کرو ولا تقفر اور تم میرے ساتھ کفر نہ کرو لیکن بارے ہاں شکری دیکھ لو شکری زبان سے اللہ کو ماننا ہے عمل کردار سے غیر اللہ گز اور پتر دیتا رکھنے رب نے تنام کیوں تا غلام فرید تی پیرا دیتا یہ شکر ہے کہ نشکری ہے رب نے سود آرام کیتا ہے جان دے بج دے سود کھائی جانا اب تو خیص کار یہ سارا صدقہ سیئیہ مفتی تک عثمانی ان کمپنی کا ہے جنہوں نے پشاب کی بودل شبد بزرگ کا ٹھپا لگا کے اپنے ماننے والوں کو حل حل کر دے دیا سارا کچھ کہ یہ اسلامی بینک ہے اسلامی بینک ہے اسلامی بینک کی یہ اسلامی بینک ہے جی سمجھ لو بوتل تو بشاب دی تو اب اس کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا شربت بزرگ کا ہر عام کے وہ ٹھپا لگا دیا اسلامی شریعہ بورڈ یہ ریجسٹر جو ہے وہ سود ہے یہ پاک سود ہے جو عام بینک دیتے ہیں وہ نپاک سود ہے اور جو شریعہ بورڈ کی طرف سے ریجسٹر ہے یہ پاک سود ہے حالانکہ یہ سود اسی نویت کا ہے یہ سود کو حلال کرنے بیٹھے ہیں جن کی فقی مشغافیوں کا عالم یہ ہے کہ فقہ حنفی کے اندر دو بڑے سکم ہے اس مسئلے میں ایک کہ فقہ حنفی میں چھے قسم کا سود ویسے بھی حلال ہے چھے قسم کا سود ویسے حلال ہے یہ در مختار فقہ حنفی کی الہامی کتاب اس کے اندر یہ تفصیل موجود ہے چھے قسم کا سود تو لال ویسی اسی طرح چھے قسم کے سود کے حلال ہیلا کر کے سود جو ہے جو ہے جو ہے بندی عالم ہے ان کے حتما میں پڑھا ان سے کسی بندے نے پوچھا جی کہ جناب میں نے جو ہے وہ اب بینک سے سود آتا ہے تو میں نے جو ہے کیا کروں یعنی وہ سود لینا ہے تو سود تو میرے لئے حرام ہے تو میرے لئے اس پیسوں کا حل کیا ہے کہ کرزہ لے کے اپنی ضرورت پوری کرنے بینک سے کرزہ اتار لیں کیسے کہا اپنی ضرورت پوری کرنے کس اتار پیسے لے کے اور کرزہ اتار لیں جیسے عمر زبریلوی سے کسی نے پوچھا نا حضرت رنڈی کے گار میں نیاز دینی جائز ہے کیونکہ ان کا کمات سارا تو معاملہ جتنا بھی ہے وہ تو زنا کے معاملے کا کمائیہ ہوتا سارا جسم فروشی کرتی وہ عورت تو کہنے لگے بات تو ٹھیک ہے لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھر ایسا کرے ان کو کہے کہ ایسا کرو کہ جو شرینی لانی ہے نیاز دلانے کے لئے وہ دکان سے ادھار لے آئے جو شرینی لانی ہے وہ ادھار لے آئے اور اس کے بعد کیا ہے کہ جو کرزہ ہے وہ اپنی کمائی سے ادا کر دے کرزہ بھی دا ہویا اور نیاز بھی آگی حرام بھی خالیا اور حرام رہا بھی نہیں ہے یہ اس قسم کی ہیلے بازیوں سے فقہ انفی بری پڑی ہے کبھی استاد مہتر حافظ السلام بھٹوی حافظ اللہ تعالی ان کی کتاب مل جائے نا آپ کو قانون الہی اور قانون حنفی چوری کے مسئلے میں قانون الہی اور قانون حنفی کمال کتاب استاد مہتر کی کمال قسم کی ایسے ایسے ہیلے بندہ سر پڑ کے بیٹھ جاتا ہے مثال کے دور بندہ کان توڑی اس نے سمان چڑھانے کے لئے نکال کے باہر رکھ دیا دوسرا آیا اس نے اٹھا کے لے گیا کہیں دونوں بھی ہاتھ نہیں کہتا دیکھو جس نے نکالا تھا وہ لے کے گیا وہ تو روڑ سے اٹھا کے لے گیا اس دکان سے نکال نہیں ہے تو کیا ہے رامنا کہ شکر کرو شکری نہیں کر نہیں اب جانتے بو تو ہیلوں سے حرام کو حلال کر لیا سود کھاتے اور کھا کے حرام جو ہے پھر اس کو اللہ کا فضل قرار دیتے ہیں اسی طرح یہ دین اپنے نام پہ بنا کر نام نبی سنت نے کہا اور کام بابدہ دے کے شریک اور رسم رواج یہ شکری اور کفر کے انداز ہے یا ایوہ الذین آمن استعین بصبر وصلا ان اللہ م السابرین اے ایمان والو تم مدد طلب کرو سبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے بے شک اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اس پہ بات آنے پہلے بھی کی تھی کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ دیکھو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنی جاید نہیں ہے اللہ نے خود کا سبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو اب سبر اللہ تو نہیں ہے نا اب نماز اللہ تو نہیں ہے نا یہ دونوں غیر اللہ ہیں تو لہذا وعبیوں کو قرآن بھی نہیں آتا اس وقت اندھے کو اندھے میں دور کی سوجی پہلے بدبختوں کو تجمہ نہیں آتا اوپر سے باطل اسدلال کر رہے ہیں تو اللہ جی ترمہ کیا ہے یا ایوہ اللہ آمن اے وہ لوگو جو ایمان استعین تم مدد مانگو بی سبر سبر کے ساتھ کہ تکلیف آئے مسئیبت آئے پریشانی آئے ازمی آشائے نقصان ہو جائے گلہ شکوانی کرنا جزا فضا نہیں کرنی سبر کا دامن تھام نبی نبی نمہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہر دل غمگین صدمہ ضرور ہے ہم نے زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے جو رب کو پسند نا سبر کا دامن والصلا دوسرا کام کرنا ہے اللہ سے تلق مضبوط کرنا نماز کے ذریعے نماز پڑھو اللہ سے مد مانگو النماز اللہ کے قرب کا ذریعہ آکیم صلاة تلے ذکری اسے نماز احمہ امر صلی نبی اللہ سلام کو جب کوئی پریشانی آتی اب نماز پڑھنا شروع کر دیتے تو یہ دو ذرائعے ہیں جن کے ذریعے اللہ سے مدد کا طریقہ سکھایا گیا ایک بردائی صبر حاصلہ دوسرا اللہ کے ساتھ تلقی مضبوطی یا ایوہ اللہ آمن استعین بصبر وصلا اے ایمان والوتم واللہ سے صبر کے ساتھ اور نماز کے ذریعے وَإِنَّ اللَّهَ مَأَسَّ صَبْر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو یہ مدد اللہ کی معیت اللہ ساتھ ہے کیسے ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے کیسے اس کا معنی کرتے ہیں مدد ساتھ ہونے مراد ہے اللہ کیسے ساتھ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے تو صفت معیت کا انکار جیز نہیں ہے دیکھو نا معیت کا معنی آپ دیکھو اللہ کہ مَأَكُمْ عَيْنَ مَأَتَقُون تو عجل بھی تم ہوتے ہو تو اللہ عرش پہ ہے تو مارے ساتھ کیسے یہ کیسے ہو سکتا یاد ایک معیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ساتھ کھڑا ہوتا ہے مخلوق میں سے ہی چاند مخلوق ہے کے نہیں سورج مخلوق ہے کے نہیں آپ جدر کو جاتے ہیں چاند بھی وہ آسمانوں میں بھی ہے لیکن تمہارے ساتھ بھی ہے اور چاند جیسے مخلوق ہوگے آسمانوں پہ ہو کر کہیں اور تم جدر بھی جاتے تمہارے ساتھ ہے یہ مخلوق ہے یہ بھی بلندی جگہ جدا ہو دور ہو بھی بندے کے ساتھ ہو سکتا ہے اور رب کی ذات تو بے مثل بے مثال ہے تو اس کے لئے بندے کے ساتھ ہونا کیسے مشکل ہے جی لیکن اس کی کیفیت کیا لائق ہے اس لئے صفت معیت اس کا انکار جائز نہیں ہے وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُغْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ أَمْوَاتِ وَلَا تَقُولُ أَرْنَا تُمْ قَهُو لِمَنْ اس آدمی کے لئے يُغْتَل جسے قتل کر دیا جائے فِي سَبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ کے راستے میں اموات ہم اموات کے وہ مردہ ہیں یہ اموات یہ خبر ہے اس کا مبدہ مقدر ہے یعنی وَلَا ہم اموات تُن کے وہ مرد ہیں انہیں مردہ نہ کہو بَلْ اَحْيَاءُن بَلْ بَلْ کے هُم اَحْيَاءُن یہ بھی خبر ہے اس کا بھی مبدہ مقدر ہے بلکہ هُم احْيَاءُن وہ زندہ ہیں وَلَا اِلَّا تَشْعُرُون لیکن تم شعور نہیں رکھتے اب یہاں بھی جتنے قبر پرست ہیں جتنے مردہ پرست ہیں وہ دیوبندیوں برعلویوں سارے جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اس پہ شہید زندہ تو بھئی زندہ نیکنے کیا نہیں زندہ عزیگیا مردہ لیکن دنیا میں زندہ نہیں ہے اندلہ زندہ ہے تو وہاں سارے زندہ ہوتے ہیں شہید کی عظمت کے پیش انہوں کو مردہ کہنے سے منع کر دیا گیا یہ مطلب ہے ایت کا سیدھا سیدھا ہم کہتے ہیں چلو زندہ کدھر زندہ قرآن سے پوچھو سوال امرحہ میں اللہ نے فرمایا جو اللہ قرآن میں قار دئے گئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو یا توجہ سے جو ہم لفت پڑھے لگاؤں میں اس پہ دیان کرنا ہے قرآن خود تائین کر دے گا جو اللہ میں قار دے گئے ہیں مردے نہیں سمجھنا بل احیاء اندہ ربیہم بلکہ وہ زندہ ہے اندہ ربیہم اپنے رب کے پاس یرزاقون ان کو رزق دیا جاتا ہے اب توجہ سے لفت سمجھنا کیا کہا بل احیاء اندہ ربیہم یرزاقون یہ اندہ ربیہم اندہ صرف ہے علماء اکرام طلبہ اعظام توجہ سے وہ اندہ صرف ہے اب پہلے لفت اندہ ربیہم سے پہلے لفت احیاء اور اندہ ربیہم کے بعد لفت یرزاقون یہ اندہ ربیہم صرف کس کی ہے ہم کہتے ہیں کہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں جس کا دل کرے صرف بنا لو اس کو صرف بناو احیاء ان کی تب ترجمہ کر کے دیکھ لو احیاء اندہ ربیہم یا اندہ ربیہم کو ضرورت بنا لو یرزاقون کی تب ترجمہ کر لو یہ ہے تو ضرورت نہ جس کی مرضی بنا لو دونوں کی بنا کے ترجمہ کر دیتا ہوں یہ احیاء ان وَلَا كِلَّا تَشْرُونَ یہ مفہوم سمجھا جائے گا میں احیاء ان اندہ ربیہم کی ترجمہ ہویا اپنے رب کے پاس ایسے دنیا سے زندہ آ یہ ضرور بن گی اندہ ربیہم کس کی احیاء ان کی تو ترجمہ ہو گیا احیاء ان اندہ ربیہم اپنے رب کے پاس زندہ ہے یرزاقون ان کو رزق دیا جاتا ہے دوسرا انداز نیلو اِس کو اندہ ربیہم ذرف ہے اِس کو ذرف بنا لو یرزاقون کی بَلَا آئی آؤن بلکہ وہ زندہ ہیں اِنگا ربیہم یرزاقون ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے کتے زندہ رب کے پاس دنیا سے رزق نہیں ہے یعنی پنجابی جو کہتے ہیں پواندی سو یا سرانے لاکھ وچکار پنجابی جو محورہ ہے پواندی سو یا سرانے وہ کہتا ہے سر آپ جو ہے وہ ادھر سر والی جانب رکھیں یا اپنا سر پاؤں والی جانب رکھیں کمر آپ درمیان میں ہی آنی ہے آپ جو ہے وہ ضرب بنائیں اندہ ربیہم کو جو احیاء ان کی ضرب بناو یا یرزا کون کی ضرب بناو ہر دو صورتوں میں مانا یہی بڑھنا ہے کہ شہدار رب کے ہاں زندہ ہیں ایترنو پوچھو زندہ تھا گوڈن شرکار دو بار جس کی مارتی دا بناو تو زندہ کدھر ہے رب کے ہاں اور دنیا میں زندہ نہیں ہیں اور اگر دنیا میں زندہ ہوتے تو بتاؤ شہید کا جنازہ ہوتا ہے ہمارے ہیں تو یہ مسئلہ بھی تنظیمی اختلاف کا مان گیا کی بیڑی چاڑ گیا شہیدہ جنادہ 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 تو بندہ پوچھا شہیدہ جنادہ پڑھا ہے وہ تو جائز شریعت رکھا کرو اپنے ذاتی تنظیمی اختلافات کی بنا پر شریح حقائق کا انکار ظلم ہے اور جماعت اختلافہ نے شہیدہ جنادہ پڑھا شروع کہتا ساڑھے دجھے پائیے بندے نراج ہوگئے شہیدہ جنادہ ہی کوئنی آج اور بندے خدا دیو اللہ میں شہید رسول میں سانے شہید کا جان نہیں پڑھا تمہیں اس کو جائے ہوتا ہم کہتے یہ بھی چھوڑ دو نبی صلی اللہ جو ہے وہ شہدہ اہد کا جنادہ پڑھنے صلی اللہ آل اہد صلی اللہ علیہ صلی اللہ بخاری میں نبی اللہ نے شہدہ پہ جنازہ پڑھا جو جنازہ جنازہ پڑھا جاتا نبی بخار باب باب صلی اللہ شہید شہید جنازہ پہ شہید شہید فیل مار کا جب مدان مقتل شہید رسول اللہ جنازہ پڑھے سمجھے رسول اللہ صلی اللہ کے پاس بندہ آیا کہنا کلمہ پڑھا کہ میں تو مسلمان میں اس جگہ پہ اللہ کہا کر جاؤ میدان مقتل میں رب نے فتح دی مال غنیمت آئی آپ نے اس کو مال دیا بھی ترہ حیث نسائی میں دی سائی تو جمال دیا نے وہ کہا لگا جی یار صلی اللہ میں اس کے لئے مسلمان نہیں ہوا مجھے رب کے رستے میں یہاں پہ تیر لگے یہ میری جان دی دی ہوسی کی ہے رب دی میں کٹ جاؤ پھر اگر کوئی جہ دل شکر تیار ہو چلا گیا اور اس کے اس جگہ پہ تیر تمہارے شہید کا بھی جناد تو جی زندہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا کیوں چار کات نماز جنازہ فرض کفایہ سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے درود واسطے نبی صلی اللہ سلم دے دعا واسطے سوچ کے بولے آجے کی دے دا بیڑا گھر رکو جان آجے جی تی ہون قوم مردہ کہ دعا وات اس حاضر مید پھر مطلب زندہ نہیں کیونکہ جب مردہ ہوئے زندہ نہیں ہوتا اموات غیرو احیائن جب مردہ ہوئے زندہ تو پھر اقیدہ بیڑا گر ہو گیا مردہ نے جنادہ پڑھے پڑھتے آیا کیا سی ہون یہ نیت بدل دے نیت کرنے یہا اقیدہ بگردہ اگر اقیدہ بچہ نیت جاندی نیت کہی دے عمل برواد ہون نیت کی کری چار تک بی نماز جناز فرز کفایا اینا بجرگان جناز ہوئے گا نہیں ہوئے دعا وات حضر یا پھر نیت بدل لو کہ نیت نیت وری فرق کی چار تک بی نماز ناز فرز کفایا سنا وات اللہ تعالی دے دعا وات اکیس وٹک پہے دے جانب بگر کھمیٹی بیٹھا ہے زندہ پر نیکھا بٹے کیا ہوں جی مردہ کیا ہرکیدہ خراب ہوندہ ہے شہی جو زندہ ہوئے اس کی بیوہ عدد کیوں گزارتی زندہ دی بیوی عدد نہیں گزارتی شہی جو زندہ ہو اس کے بچے یتیم کیوں کہلاتے ہیں اس کا ورثہ تقسیم کیوں ہوتا ہے اور بندہ زندہ ہوگئے اس کے نکاح میں جو عورت قرآن پانچ پہلی ہے جو عورتیں شادی شدہ زندہ خامد کے نکاح میں ان سے بھی تمہارا نکاح آرام ہے خامد کہا جائز ہے اگر دنیا بھی زندگی زندہ ہو پھر اس کی بیوی سے نکاح بھی جائز اور نہیں ہونا چاہیے اب جعفر تیار رضی اللہ شہید ہوگئے سین علی کے بھائی اور ان کی بابی تھی اسما بنت عمیس رضی اللہ عنہ سیدہ اسما سے نکاح کیا سیدہ نعو بکر نبی بکر رضی اللہ عنہ اور پھر سیدہ اب بکر سدی جب فوت ہوئے سفا دو سال بعد نبی علی السلام کے بعد ما اسما رضی اللہ تعالی بیوہ ہوگئی عدد گدری تو اسما بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بیوی سے نکاح جائز ہوگیا پھر آل رسول بھی نکاح کر رہے سہبا بھی نکاح کر رہے تو اس لیے یہ بات دلیل ہے کہ شہید دنیا میں زندہ نہیں ہوتا لیکن مسئیبہ تا کہیں دیتے بچارے عام طور پر لوگ یہ کہتے تو یہ ہے کہ شہید زندہ ہے لیکن اور اس کے لئے من گھردوا کہتا ہے شہید کے باقی میں لکھا تھانوی صاحب اس کا واقعہ مشہور ہے یہ اشرف اس سوان نے اس کے لکھا ہوئے کہہ دادا شہید ہو گئے تھے تو کہنے لگے ایک رات مٹھائی کا ڈبا لے گئے ہماری دادی اممہ اس کے پاس آگے رات شہید نرات اممہ جی کے پاس آگے انہیں کہا کھالو انہیں کہا وہ پریشان ہوگی کہ ایک ادھر آگے انہیں کہا بھی اگر صبح بچوں کو لو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو وہ ڈر گئی انہیں کہ کسی کو بتانا نہ کہ میں آیا تھا ہر روز آیا کروں گا خیر کہنے لگے اس نے بتا دیا پھر بابا جی باد میں نہیں آیا تو کہنے لگے صلاح کروانے کے لئے قاسم ننوتوی صاحب جسد انسری سے جسدہ یہ زندہ بندہ پورا ہوتا اس طرح چلے دال دیو بند میں صلاح کرانے آگئے سکیفہ بنی سائدہ میں صحابہ کرام کا جگڑا ہوا ایسے بات ہے کسی نے کیا نا مردے تیرے مردے نہیں اور بیچ کبران دے گل دے سر دے نہیں پھر کرو شیشے بیچ سجال کرو تیویلے گلال کرو سوال بی ہم دی کشد اللہ انت استق فر کب آ تو ب ہیلے ہیلے